تو ہیلو اینڈ ویلکم اگین دوستو او ایم جی ٹو کا کچھ اتا بتانی لگ رہا ہے جیہاں دوستو یہ سال اکس اپ آجی کے لیے اچھا رہا نہیں ہے کیونکہ لگاتار ابھی تک سات سے آٹھ فلمیں ایوریز گروت کری ہیں اور کئی تو فلاپ بھی ہوئی ہیں لائک سیل فی تو کوئی بھی ایسی فلم ابھی تک آئی نہیں ہے کہ اس کی اچھی کمبیک ہو سکے لیکن او ایم جی ٹو جب اس کا ٹیزر آیا تھا لوگوں نے امید لگائی تھی کہ یس آفٹر ہیوز ڈان فال اب اکس اپ آجی کو ملے گا ایک فائنل کمبیک لیکن سینسر بورٹ کی لتار پڑی اور پھر مووی کی اڑی دھک جا جیہاں دوستو پہلے تو بین کرنے کی مانگ اٹھائی گئی بولا کوئی بات نہیں اگر آپ کو مووی ریلیز کرنا ہے تو بہت سے سینس ایڈٹ کرنے پڑیں گے اور مجبورن میکرز کو بیس سینس کٹ کرنے پڑے اپنی مووی سے جو کی سب سے بڑا فیلیر ہے مووی کے لیے ریلیز ہونے سے پہلے تو آفٹر دیس بگ ڈی سیزن اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ ابھی کیا بچا ہوگا ان کے پاس دکھانے کے لیے مووی میں آئی ڈون نو لیکن ہاں میکرز ابھی بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حالی میں بم بم بھولی سانگ جو ریلیز کرنا ہے جو کی سو کرتا ہے ان کا نہ ہارنے والا جنو اور ایک لائن اس سانگز کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت امیجنگ سانگ ہے اکسہ ایج بھولا کیا جوبردست لکھ میں فٹ ہو رہے ہیں بولی کی مستی میں بھکت لوگ کیا پوجیٹیویٹی کا ماحول بنا رکھے ہیں قسم سے مجھا آ جائے گا موو میں یہ دوستو سینسر بورٹ سے نوک جھوک کے کاران ابھی تک سائی ٹریلر ریلیز نہ کر پائے میکرز کیونکہ دن پر دن کچھ نہ کچھ ایسی کمی مووی میں نکل ہی جا رہی ہے تو جیسے کی ٹریلر آنے کی ڈیٹ لگ بگ 28 سے 29 جولائی تھی جو ابھی تک نہیں آیا ہے اور انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ مووی کو 11 اگست کو ریلیز کرنا ہے لیکن اگر ٹائم سے ریلیز نہیں آیا تو کیسے 11 اگست کو مووی ریلیز ہو سکتی ہے میبی میبی کم چانچس ہیں ریلیز ہونے کے اسی ڈیٹ پر لیکن سائد مووی کی ڈیٹ پوسپون ہو جائے پر ابھی اگر ایک دو دن میں ٹریلر آ گیا تو مووی سیم ڈیٹ پر ہی ریلیز ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ایک اور سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ مووی میں ابھی بھی تھریٹ یہ بنا ہوا ہے کہ پہلے تو چلو یہ بتا دوں کہ مووی میں سیکس ایجوکیشن کا کانٹینٹ ہے اور سینسر بورڈ وہاں ڈر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں تو میں سیکس ایجوکیشن پر کانٹینٹ بنانا تھا تو کوئی دکت نہیں تھی لیکن اسے ریلیزن سے کنیکٹ کر کے یہ کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات ہو جائے گی کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سبھی لوگ مائنڈ کریں گے لیکن کچھ لوگ مائنڈ کر گئے تب ان کے سینٹیمنٹ ہڈ ہو گئے تب تو بہت بڑی کانٹروورسی ہو جائے گی لائک آدھی پروس اور 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 مدیگی بات پر تو ابھی آئے ہی نہیں ہے دیکھو سیکس ایجوکیشن میں اس مووی میں فوکس کرا جانا ہے وہ تو صحیح بات ہے لیکن ماسٹرو ویشن کے ٹاپک پر تو یہ ٹاپک کہیں نہ کہیں سینسر بورٹ کے ہاتھ باندھ دے رہا ہے مووی کو کلین چیٹ دینے کے لیے اب آپ اس سے اندازہ لگا ہی سکتے ہو کہ پوری مووی میں آخر کس بارے میں بات ہوگی کھر ایک چیز تو اب مجھے بھی کلیر سمجھ آ رہی ہے کہ چلو آپ کو سیکس ایجوکیشن اور مانسٹرو ویشن پر سوسل میسیز دینا تھا تو سالہ ریلیجن کنیکشن بیٹھانے کی کیا جور رہت تھی اور یہ اپ ڈیٹ مجھے ملی ہے ٹائمس آف انڈیا کے ایک آرٹیکل سے کیونکہ دوستو میں جب بھی اپ ڈیٹ ریویل کرتا ہوں یا نیوز ریویل کرتا ہوں اس کا سورس سٹرونگ ہوتا ہے تب ہی میں آپ لوگ کے سامنے ایسی باتیں رکھ پاتا ہوں وانہ یہ خبر تو پچھلے ایک دو دن سے میرے پاس آئی رہی تھی کس ٹاپک کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پنگا چل رہا ہے مووی کو کلین چٹ دینے کے لیے پر سوچ دمدار نہیں تھا اس لیے خاموس تھا باقی دوستو موٹا موٹا کلیر تب ہوگا جب مووی کا ٹریلر آئے گا کہ آخر مووی میں ایسا ہونے کے اوالا ہے ایسا ہے کہ ٹیلر سے کچھ کچھ آئیڈیا تو لگ ہی جاتا ہے کہ واقعی میں مووی میں کیا ہونے والا ہے باقی دیکھو ٹریلر کا باتہ ہے جب تک کے لیے کرتے ہیں انتجار تو میں نے بہت بول لیا اب آپ کی باری آپ لوگ بتائیں گے کہ سیکس ایجوکیشن کا سوچل میسیج یہ کونسپٹ آپ لوگوں کو کہاں تک صحیح لگ رہا ہے اور آخر انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا نیچے فٹا فٹ کمن بکس پر اپنی رائے جرور سیر کر کے جانا باقی مووی ریویو اور باکس آبیس سے جڑی سبی اپ ڈیٹس کے لیے اور بولی ووڈ ہالی ووڈ اور ساؤت فلموں کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا ساتھ ایسی جڑے رہنا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب جرور کرنا دوسرا انگوٹھے والا بڑن دوا کے ویڈیو کو لائک جرور کرنا ملتے اگلی ویڈیو میں جہیں